مریضوں ہم نے مریضوں سے بات کی ہے بہت سے ایسے مسائل ہیں جو کہ ابھی بھی ویسے ہی ہیں سب سے پہلے مہنگائی کی صورتحال ہم چکن کے اوپر بھی بات کرتے ہیں ہم دالوں کے اوپر بھی بات کرتے ہیں ہم ٹکٹس کے اوپر نہ جانے کس کس کے اوپر ہم نے پرگرام کیے ہم نے بتایا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے آتے ہی مہنگائی کا گھراف کہاں گیا اور یہ بات پیکٹ ہے کسی سے دھکی چھپی نہیں ہے اب آپ نے صحت کے شعبے میں بتانا ہے کہ کتنی مہنگائی ہوئی ہے علاج کتنا مہنگا ہوا ہے ٹیسٹ کتنے مہنگے ہوئے ہیں آپریشن کتنا مہنگا ہوا ہے ادویات کتنی مہنگی ہوئی ہیں اور جو یہ مراسلہ تھا یہ جو سروے تھا کہ پچیس فیصد سے لے کر سو فیصد تک آپ نے آپ اپر اپریشن کی مد میں جو اضافہ قیمت کی مد میں جو اضافہ اور جو ٹیسٹوں کی مد میں اضافہ اس میں کتنی حقیقت ہے جی بگل مدیہ ابھی جس طرح آپ نے بتایا کہ اتنے فیصد اضافہ ہو چکا ہے ابھی ہوا نہیں یہ بام ابھی گینہ باقی ہے اور اس حوالے سے آج یہ جو انہوں نے نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا کہ جو پرائیویٹ اور ایسے پیشن جو کہ پی گھر سکتے ہیں اس حوالے سے کوئی نوٹیفیکیشن بنایا گیا تھا کہ وہ پرائیویٹ ہسٹالوں کی علاج مالجہ کی بجائے جو گورنمنٹ سرکاری سیٹ اپ جو بنانے جا رہی ہے اس پہ آکے علاج مالجہ کروایا جائے یہ جو فارمولا بنایا گیا یہ الٹا تو نہیں ہو جائے گا یہ تو اس لئے چاہت بنایا گیا ہے کہ جو پرائیویٹ مافیا ہے ان کا سر نیچا کرنے کے لیے یا پھر ان کی جو ریت کی دیوار ہے اس کو گدانے کے لیے ہم سرکاری اسپتالوں میں پرائیویٹ کمرے بنائیں تاکہ ان کا بزنس کام ہو تو یہ الٹا تو نہیں ہو جائے گا نہیں نہیں دیکھیں یہ بڑا کمپلیکیٹڈ ایک ایکٹ ہے میڈیکل ٹیچنگ انسٹیٹوشنز ایکٹ ایم ٹی ایس کو شورٹ ورٹس میں کہتے ہیں تو اس حوالے سے ابھی جو ڈاکٹرز کے بھی تحفوزات ہیں پیرامیڈکس کے بھی تحفوزات ہیں نرسز کے بھی تحفوزات ہیں جو غریب عوام ہیں ان کے بھی تحفوزات ہیں اب اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب یہ ایکٹ نافذ کیا جائے گا پھر اس کے بعد جو سرکاری ملازمین ہیں سیول جو سرونٹ جو قانون ہے وہ ختم ہو جائے گا ان کی پینشن ختم ہو جائے گی یہ کانٹریکٹ پہ آ جائے گے نئے جتنے بھی ڈاکٹرز ریکیورٹ کیے جائیں گے پیرامیڈکس یا دیگر عملہ کیا جائے گا وہ سارا کانٹریکٹ پہ کیا جائے گا تو یہ ایک ایشو بنے گا پھر ساتھ ساتھ یہ ہے سرکاری پریکٹس کرنا یا پرائیوٹ پریکٹس کرنا یہ جو ایم ٹی آئی کے سلسلے میں بنایا جائے گا دیکھیں پہلے ہی ڈاکٹرز کی بہت زیادہ بین ڈرین ہو رہی ہے اور اس طرح کے اگر ایکٹ آئیں گے تو پھر ڈاکٹرز کے لیے جو سرکاری جوب کا جو خواب ہوتا ہے وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہہ رہا ہے میں اس میں تھوڑا سا میں اس میں مزید اڈیشن میں کہنا چاہوں گا ایم ٹی ایکٹ کو بیس بنایا جا رہا ہے یہ جو ریسنڈی جو نوٹیفکیشن جاری ہوا تھا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ پرائیز بڑھائی جائیں گی وہ اس ایکٹ کو نافذ کرنے کے بعد پھر دوسرا جی نوٹیفکیشن ابھی کیونکہ میں آپ کو بتا دوں اپنے ناظرین کو یہ جو نوٹیفکیشن جاری کیا گیا تھا اس کو فلحار روک دیا گیا ہے اس میں کسی بھی قسم کی ایمیلیمنٹیشن نہیں ہو رہی اس میں مزید آدھ دوبارہ کمیڈی بیٹھے گی وسیرت صحت بھی اس میں بیٹھے گی سیکٹری ہیلتھ بھی اس میں ہوئی نہیں ہونی ہے پھر اس میں دوبارہ ان کی جانب سے نظر سانی کی جائے گی از سر نوٹ جائزہ لیا جائے گا کیونکہ آپ یہ جو نوٹیفکیشن سامنے ہے یہ محکمہ صحت کی یہ بلیم کر رہا ہے کہ ہم نے یہ صرف ایک جائزہ لینے کے لیے بنائی تھی کہ ایمٹی ایکٹ میں یا پرائیویٹ جو پیشنٹ ہے اس کو افورڈ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں لگن ابھی ایکشن آتا ہے یا نہیں آتا چلیے چھیک ہے ینگ ڈاکٹر سے ہم بات کرنے کا سلسل شروع کر لیتے ہیں آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ ڈاکٹر کے اینڈ سے ایمٹی آئی سسٹم آپ کو یہ جو ایکٹ ہے اس کے اوپر آپ کا فیڈبیک کیا ہے جنوین فیڈبیک آپ کیا دیتے ہیں اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس ایکٹ کو نا صرف ینگ ڈاکٹر ریجیکٹ کرتے ہیں بلکہ نرسز پیرامیڈکس سینئر ڈاکٹر ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے جتنے بھی ایمپلائی ہیں وہ اس کو ٹوٹلی ریجیکٹ کرتے ہیں بجا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر جس طرح ابھی بلال بھائی نے بڑھا اچھا ایکسپلین کیا ہے سب سے جو پہلی بات یہ ہے کہ اس کے اندر ہماری سرکاری نوکری جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گی تری یئرز کا کنٹیکٹ ہوگا اس کنٹیکٹی رینیوول کے لیے جو بورڈ آف گورنرز ہوں گے ہمیں ان کو ابلائج کرنا پڑے گا ان کے طلبے چاٹنے پڑیں گے کہ ہمیں تری یئرز کے بعد اب دوبارہ سے جو ہے نا وہ نوکری دی جائے دوسرا اس کے اندر سیول سرونٹ ایکسٹ ختم ہو جائیں گے کوئی پینشن نہیں ہوگی ان کی مردی کے بورڈ آف گورنرز ہوں گے جو کہ اپنی مردی سے لوگ رکھیں گے اور جس کو جس وقت چاہیں ریموو کر سکتے ہیں کوئی آپ اس کو اپیل نہیں کر سکتے کوئی سینٹرل لیول کیو پر ان کی مونیٹرنگ نہیں ہوگی کہ آپ بورڈ آف گورنرز کے اگینس جانا چاہ رہے ہیں مریض کے پرسپیکٹس سے ایم ٹی آئی ایکٹ کیسا ہو سکتا ہے فیڈ بیک آپ کیا دیں گے مریض اس کے لیے مہنگائی ہوگی یا پھر وہ کم پیسوں میں علاج کروا سکے گا دیکھیں یہاں پر پہلے جو پیشنٹ کی پرچی ہے وہ تقریب فری ہے اس کے بعد جو ایمیننسی ڈرگز ہیں وہ فری مل رہی ہیں لیکن ابھی گورنرز کرنا یہ چاہ رہی ہے کہ ایک تو ڈاکٹرز کو سیوٹاج کرنا چاہ رہی ہے دوسرا جگہ مریضوں کو فری اس علاج کے نام پر وہ بے واقع بنانا چاہ رہی ہے اور گورنرز چاہے تو اسی سسٹرم میں رہ کر وہ مریضوں کے حق میں کچھ بہتری لا سکتی ہے لیکن وہ جسٹ اس ایکٹ کو جسٹ عوام کو بے واقع بنانے کے لئے یوز کرنا چاہ رہی ہے کیسے بے واقع بنائیں گے آپ کو یہ فارمولا بتائیں گے بے واقع کیسے بن چاہیں گے ابھی اگر یہاں پہ ہمارے پاس بہت سارے پیشنٹ ایسے آتا ہیں جو ایک روپے کی پرچی بھی فرڈ نہیں کر سکتے اور بہت سارے ایسے پیشنٹ آتا ہیں جو بلکل ایسے پیشنٹ آتا ہیں جو بہت سارے پیشنٹ آتا ہیں نہیں ہوا ہم لوگ خود کہتے ہیں کہ ہمارا جو سہت کا جو سیکٹر ان ہیل سیکٹر وہ بڑی طرح فلوہ اپ ہے وہ کام نہیں کر رہا ڈاکٹرز کام نہیں کرنا چاہتے پیرامیڈکز کام نہیں کرنا چاہتا آئے دن ایم آر آئی ایسی جی کی جو مشینے ہیں جو سیٹس پیلال آپ کو نہیں لگتا آپ کو یہ نہیں لگتا کہ جو پیسے والا ہے اور جو نہیں پیسے والا اس کے اس کے ساتھ ڈسکرمینیشن ہو جائے گی آپ ایک آپ ایک ٹھیک لائن ڈال دیں گے اس میں کوئی شک نہیں ہے دیکھیں ابھی یہ ایمٹی اگر نے ایک تجربہ ہے یہ کپک میں جس طرح بتا رہے ہیں کیا ناکام رہا اس طرح ہاں یہ پنجاب میں بھی کرنے جا رہے ہیں یہ تجربہ اس سینس میں گورنمنٹ اپنے اوفیشل جو ہے اپنے اس اس کو اس پرسپیکٹیو میں لے کے جاتے ہیں کہ جناب ہمارے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے جس طرح آپ لوگ خود کہتے ہیں کہ ہمارا ہیلتھ سیکٹر بڑی طرح کام نہیں کر رہا تباہ ہو چکا ایک لاس سوال میں لینا چاہوں گی ڈاکٹر صاحب سے مجھے بتائے گا جس طرح میں نے ابھی بات کیے کہ آپ ڈسکرمینیشن کر لیں گے غیر مساویس سے لوگ ہو جائے گا تھوڑے سا جس کے پاس پیسے ہو کہے گا میں تو ایمٹی آئی ڈپارٹمنٹ سے اپنا علاج کروا لوں گا اور جس طرح سے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ لوگوں کے پاس ایک روپے کی پرچی بنانے کے لیے ایک روپیاں بھی نہیں ہیں تو یہ ڈسکرمینیشن ایکٹ ہوگا ڈسکرمینیٹری آپ کے ساتھ پروسیس ہو جائے گا دیکھیں جی سب سے پہلے بات ہے یہ پاکستان ایک ڈیولپنگ کنٹری ہے ڈیولپ نہیں ہے آپ اگر ایک ڈیولپ کنٹری کی چیز کو آکے ڈیولپنگ کنٹری میں ڈال رہے ہو تو اس کا فائدے کی وجہ نقصانات ہونے ہیں جن نے پرائیوٹ آئیز جو پرائیوٹ ڈالاج کرنا چاہ رہے ہیں چلو ان کا اگر آپ گورنمنٹ یہ اس چیز کو تو کہتی ہے ہر تصویر کے دیکھیں دو روخ ہوتے ہیں آپ ایک چیز سامنے ایکسپوز کر رہے ہو کہ جو پرائیوٹ ہسپیٹلز میں ہیں وہ یہاں آکے علاج کرائیں گے لیکن آپ اس چیز کو کیوں نہیں دیکھتے کہ جو ایک روپے کی پرچی نہیں افورڈ کر سکتا جو ایک پانچ سو کا ٹائنم کا انجیکشن نہیں لے سکتا وہ یہاں پہ سٹی سکین جو ان کی ریٹس بڑھا رہے ہیں اچھلیں ایمٹی کے ساتھ ریٹس بڑھانے کے بھی بات ہو جائے یہ مختلف لیبس کے ٹیسٹ ہو رہے ہیں ان کی ریپ بڑھا رہے ہیں ان کی ویلیوز ان کی جو پرائیسے ہیں وہ بڑھا رہے ہیں سٹی سکین ایک ہوتا ہے اگر ایک پیشنٹ کا دو ہزار کا اس کی پرائیس پانچ سار کر رہے ہیں جو پیشنٹ ایک ہوتا ہے کہ پرچی نہیں افورڈ کر سکتا وہ کیسے کرائے گا ایک رٹی اے ٹرومہ کا پیشنٹ آتا ہے ٹرومہ کا پیشنٹ کا سٹی سکینر کا برین انجری ہے اس کو تو ہم نے مست کرانا ہے اور وہ سٹی سکینر کہاں سے پانچ دار اس وقت لائے جو انیٹرنیٹ پیشنر وہ کہاں سے افورڈ ہوگا گورنمنٹ اس پرسپیکٹیو کو نہیں دیکھتی وہ جو ایک تصویر کا رخ بیان کر کے آپ نے اپنا فیڈبیک دے دیا کیونکہ ڈاکٹر یاسمی ناشید کہتی ہے کہ ہم نے فیڈبیک ممانے کے لیے ابھی صرف مراسلہ جاری کیا آپ لوگوں نے دے دیا اپنا فیڈبیک اس ایک سے یہ لگتا ہے کہ جو افورڈنگ پیشنہ پرائیویٹ کا پیشنہ آپ سے پوچھا گیا ہاں یہ نام جواب ہے ایک بات سنو ٹائم کم ہے آپ لوگوں سے پوچھا گیا آپ لوگ آن بار نہیں پوچھا گیا آپ کے سینئر ڈاکٹرز پروفیسر کے پاس آیا کوئی فیڈبیک لینے کے لیے اگر آیا بھی ہے تو ہمیں ایسا کچھ نہیں بتایا گیا ملکل نہیں اس وقت ہمارے صاحب یوسف بلہ صاحب موجود ہیں جو کہ پیرا میڈک سٹاف ایسوسییشن کے بانی بھی ہیں اور پریزیڈنٹ بھی ہیں تبدیلی کی جو حکومت آئی اس سے پہلے پنجاب میں دس سال شہباز دورے حکومت تھی اب آج نے یہ بتانا ہے کہ جو علاج ہے اس میں مہنگائی ہوئی یا مہنگائی نہیں ہوئی یہ جو گراف ہے مہنگائی کا قیمتوں کا جس میں ٹیسٹ کی مد میں آپریشن کی مد میں دیوائیوں کی مد میں پیسے ہیں یہ زیادہ چاہ رہے ہیں مریضوں کے یا کم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تبدیلی کے آئی غریب آدمی بزرالہ حس پائن کلاب چلندہ سی دراز اندہ سی لائی فری و اندہ سی کب سے بڑا اور کب کتنا بڑا کال سے کال سے بڑے قیمتیں کتنے تھی پہلے اور اب پہلے زار پیسی آئی گا دین زار پیسی نشکر دیئے ایک سو رو پیسی ہے ہسپتال کے اندر کے باہر اندر ہسپٹال کے اندر پرائیوٹ کار رہے ہیں سار پرائیوٹ کار رہے ہیں تین ہزار کون دے گا جس کے پاس ایک روپے کی پچی بنانے کے لئے ایک روپے نہیں ہے تین ہزار کا ٹیسٹ کون دے گا پرائیوٹ کار رہے ہیں پہلے پرائیوٹ کار رہے ہیں مریضوں کے لئے دوائیاں مل رہی ہیں کہ بہر سے لینے کے لئے پرسکپشن دی جاتے ہیں ڈاکٹر کی جانب سے ڈاڑھ سامنے دوائیزیں ضرور تو نہیں ہے ڈاڑھ لہی ہے اور تو ہسپٹالوں نہیں ملنے بزاروں نہیں ڈاڑھ لہی ہے ڈاڑھ لہی ہے ڈاڑھ لہی ہے وہ تو مشکل ہے مریضوں تک پہنچے پیشنٹ ہے پیشنٹ اگن چار سو مریضوں نے سہولت ہے کہ یہ سو اور بیٹ آئی سی او میں کتنے ہیں کیونکہ میں نے آئی سی او کے پیشنٹ دیکھے وہ باہر بھی پیٹھے ہوئے تھے ان کو بیٹ ہی نہیں ملا اور نہ ہی وینٹیو لیٹر کی سہولت ہے لیکن اسی ہی سمجھے سی تبیلی ہے کہ وہ بہتر رہے گا میں یہ کہہ رہا ہوں خود ہی کہہ رہا ہوں واضح ہے کہہ رہا ہوں لانی ہے کہہ رہا ہوں پیلی گورنمنٹ کافی بہتر ہوایا سلو میں آنا ایک 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 لاسٹ کومنٹ دے کیا بھی جو دوائیوں کی مد میں ٹیسٹوں کی مد میں آپریشن کی مد میں قیمتیں مزید بڑھنے کا خطشہ ہے یا نہیں خرچہ بلکو مگایی ہو رہی ہے سب کچھ ہو رہی ہے اس سے بات ہو رہی ڈاکٹریں ترہواد ہوگا مزید مہنگائی ہو سکتی ہے مزید اصلا تسائی اللہ ہے ہم سے بات کرنے کے لئے ناظرین چھوڑی سی بریک اور بریک کے بعد ہم چلیں گے ڈاکٹر یاسمین راشید صاحبہ کی جانے اور وہ اس ماملے میں کیا کہتے ہیں کیونکہ آپ نے جان لی ہے لوگ کیا کہتے ہیں اوفیشل کیا کہتے ہیں ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں اس کے علاوہ پیرامیڈکل سراف کیا کہہ رہا ہے اور ینگ ڈاکٹرز کیا کہہ رہے ہیں یہ تمام چیزیں آپ نے سن لی ہے ڈاکٹر یاسمین راشید صاحبہ کیا کہتے ہیں آئیے ذرا وہ سنتے ہیں ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ آئیں